اور آئیے اب بات کرتے ہیں آن لائن آئی ٹی ریٹرن کی اگر آپ کی سالانہ آئے دس لاکھ روپے سے اوپر ہے تو اس خبر کو ذرا غور سے دیکھئے گا آپ کیونکہ اب ایسے لوگوں کے لیے ای ریٹرن فائل کرنا آنے وار رہ ہو گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کیا آپ کی سالانہ آئے دس لاکھ روپے ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو آپ اپنا آئی کر کیسے داخل کرتے ہیں؟ کیا آپ ای ریٹرن بھرتے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب نامے ہے تو اس خبر کو غور سے دیکھ لیجئے کیونکہ اب دس لاکھ سے زیادہ آئے والوں کے لیے ای ریٹرن انیوارے ہو گا جی ہاں سالانہ دس لاکھ سے اوپر آمدنی والوں کے لیے آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہو گیا ہے کینڈریہ پرتیکش کر بورڈ یعنی سی بی ڈی ٹی نے ادھی سوچنا جاری کر کے کہا ہے کہ آنکلن ورش دو ہزار بار ہے تیہے سے ان سبھی ویکتیوں یا اوویبھاجت ہندو پریواروں کے لیے ریٹرن کی ای فائلنگ ضروری ہوگی جن کی آئے دس لاکھ روپے سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کہ دو ہزار گیار ہے بار ہے کے لیے ای ریٹرن بھرنا ہوگا کیا اس میں ہوگا؟ کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ کیا ای ریٹرن فائل کرنا میرے قیال سے بہت اچھی پہل ہے ابھی اس میں تھوڑی بہت دکھتیں آ رہی ہیں ایک دم کمپلیٹلی گلچ فری نہیں ہے لیکن ایونچولی اس کو اگر سسٹیمٹائز کرنا ہے آپ کو ریفنڈ اپنا کتلی چاہیے اور لمبی لائنوں سے چھٹکارا چاہیے لاز ڈے پہ بھر رہے ہیں تو میرے قیال سے ای ریٹرن جو ہے ڈیریکشن ہے جس طرف سب ہی بڑھ رہے ہیں اور میرے قیال سے وہ دین دور نہیں جب سب ہی کے لیے ای ریٹرن کمپلسری ہوگا فلحال ایسے آئے کرداتاؤں کے لیے ڈیجیٹل ہستاکشر کی انیوارتہ نہیں ہوگی دوہزار دس گیارہے تک ایسے آئے کرداتاؤں کے لیے ای فائلنگ ویکل پک تھی دوہزار گیارہے بارہے میں انکم ٹیکس بھباک کو ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ آن لائن ریٹرن ملے تھے ابھی تک ساٹھ لاکھ سے زیادہ آمدنی والے کاروباری گھرانوں اور پندھر لاکھ سے زیادہ آمدنی والے پروفیشنلز کے لیے آن لائن ریٹرن اور ڈیجیٹل ہستاکشر ضروری تھا دیکھنے کی بات ہوگی چونکہ بینکیں اس کا وطران کریں گے جب بینکوں کو یہ پیسہ ملے گا تب وہ اس کا بینفٹ جو ہے کسٹمہز کو دیں گے بینکوں کے تھروں یہ سبسیڈی کنزیومرز کو ملے گی ابھی تک اس سکیم کے بارے میں بہت جاڑا جاگروکتا یا نولیج مارکیٹ میں نہیں ہے تو جب تک سرکار اس کا ایک کوئی پکتہ انتظام نہیں کرتی اس سکیم کو ایکچلی ڈیز برز کرنے کا تب تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسٹینڈ بھی اگر سکیم ہو جاتی ہے تو اس کی کتنی ویلیو رہے گی 31 مارچ 2012 تک 1 کروڑ 92 لاکھ 84 ہزار سے زیادہ آئیکرداتاؤں نے ای فائلنگ کے لیے ریجسٹریشن کرایا ہے بیتر منترالے کا کہنا ہے کہ ای فائلنگ آئیکر ریٹرن فائل کرنے کا تیز اور آسان طریقہ ہے اس سے پروسیسنگ تیزی سے ہوتی ہے لہٰذا کرداتاؤں کو ریفنڈ بھی تیزی سے ملتے ہیں ممبئی سے دپالی گپتہ کے ساتھ جیوتی گویل زی نیوز تو انکم ٹاکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائے ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری کر لی جائے تاکہ آخری وقت میں غلطی کی سمبھاب نہ نہ رہے دیکھئے کیسے بھرتے ہیں انکم ٹاکس ریٹرن یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی کرداتا آن لائن ریٹرن فائل کرنے سے گھبراتے ہیں حالانکہ دھیان سے دیکھیں تو آن لائن ریٹرن فائل کرنا کافی سوویدھا جنک ہوتا ہے اس میں آپ کہیں سے بھی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں آئے کرداتا انکم ٹاکس انڈیا فائلنگ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان ویب سائٹ میں جا کر ریٹرن فائل کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ آئے کر ویبھاگ کی ہے ویب سائٹ کے ذریعے ریٹرن فائل کرنے پر آپ کو کوئی بھوکتان نہیں کرنا پڑتا سرکاری ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ کئی نجی ویب سائٹس بھی ریٹرن فائل کرنے کی سوویدھا دے رہی ہیں اس کے لیے کرداتا کو پندرہ سو روپے تک چارج دینا پڑتا ہے ریٹرن فائل کرنے سے پہلے ضروری دستاویزوں کی جانج کر لینا ٹھیک رہے گا اگر آپ بیتنب ہوگی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سنستان یا کمپنی سے فارم سکسٹین لینا ہوگا اگر آپ نے کوئی ہوم لون لے رکھا ہے تو آپ کے پاس بانک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں ذکر ہوتا ہے کہ موجودہ ویتی عورش کے دوران آپ نے کتنا بیاز بانک کو دیا ہے اگر آپ ہاؤس رنٹ کے لیے فائل کر رہے ہیں تو آپ کو قرائے کی رسید دکھانے ہوگی سب سے پہلے اپنی جانکاری ریجسٹر کر کے لاغن آئی ڈی حاصل کریں آئے کا بیورہ آئی ٹی آر کے سوفیر ٹول میں داخل کریں اس سے آئی ٹی آر فارم الیکٹرونک فارم کے روپ میں آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو فارم سکسٹین اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد ٹی ڈی ایس ہوم لون اور دوسرے نویش کا بیورہ دیں جیسے ہی آپ پرکریا پوری کریں گے اس فائل کی ایک کوپی ای میل پر آپ کو بھیجی جائے گی اس میں بتایا جائے گا کہ آپ ٹیکس ریفنڈ حاصل کرنے کے یوگی ہیں یا آپ کو اور ٹیکس دینا ہے ریٹرن بھرنے کے لیے جلائی کے آخری ہفتے کا انتظار نہ کریں کیونکہ کئی بار آخری دنوں میں اوورلوڈ کی وجہ سے انکم ٹیکس ویبھاگ کی ویب سائٹ سست ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آخری دنوں میں ریٹرن فائل کرنے پر بھول سدھار کے لیے وقت نہیں ملتا اگر ای ریٹرن بھرنے میں کوئی دکت آ رہی ہو وہ تو ٹیکس ایکسپورٹ کی رائے لے کر ہی ریٹرن فائل کریں جیتیندر بھٹ کے ساتھ جیوتی گویل زی نیوز